تو جمعوں کے بعد اب آپ کو روک ذرا سرنگر کرواتے ہیں کیونکہ سرنگر نہ صرف آگ کی واردات میں نقصان ہوا ہے بلکہ یہاں پر جانی نقصان کی بھی اطلاع سرنگر سے موصول ہو رہی ہے ہفت چنان سرنگر میں آگ کی ہولناک واردات پیش آئی ہے اور اس آگ کی ہولناک واردات میں نقصان ہونے کی بھی خبر آئی ہے جانی نقصان کی اطلاع موصول ہوئی ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھے سعی تجمل اس وقت ہمارے ساتھے چھے ریایشی مکان خاکستر تو ہوئے ہی ہیں لیکن اس بیچ انسانی نقصان یعنی جانو کا زیاں ہونا بھی سامنے آیا مزید تفصیل کے لیے سعی تجمل اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کس علاقے میں یہ ہفت چنار کے علاقے میں آگ لگی ہے کتنے بجے آگ لگی اور یہ جو لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے یہ آگ لگنے کی وجہ سے ہے یا بعد میں جو بغدر وہاں پر ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے اشفاق صاحب رات کے بارہ بجے کے قریب ہے یہ ہے ہفت چنار شہرگری پولیس ٹیشن کے پیچھے جو شٹیک محلہ ہے جہاں پر مکانات جو ہیں کافی کنجسٹڈ ہیں گنجان آبادی ہیں اور اس مکان میں تقریبا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک گھر سے آگ نمودار ہوئی حالانکہ کچھ خواتین بچے آرام کر رہے تھے اور کچھ لوگ ابھی تیاری کر رہے تھے لیکن اسی بیچ میں علمناک اس واردات میں ایک ماں اور اس کا کم سن 6 سال کا بچہ آگ لگنے سے اور دھم گھڑھنے سے یاد تک کہ انہیں اسپطال پہنچانے کی کوشکی گئی لیکن وہ براؤٹ ڈیکلیئر کیا گئے ماں اور بیٹا اس میں جام پہک ہوا ہے جبکہ مزید تقریبا نصف درجن کے قریب مکانوں کو فل ڈیمیج یعنی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں حالانکہ نزدیک میں پولیس ٹیشن موجود ہیں اور اس کے بعد فائرن ایمرجنسی کا بھی ٹینڈر پہنچا لیکن اس سے قبل بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ہمتنار اور آس پاس کے علاقے میں لوگ کی بڑی تعداد رات و رات بٹمالو اور آس پاس میں جائے بارداد پہ پہنچ گئی اور گمزدہ فیملی کے ساتھ تاجت کا اظہار کیا ان کی مدد کی اپیر کی ہے اور چالیس سال کی اس کی ایج تھی جس کا نام اجمیرہ بتایا جاتا ہے آز ان کا بیٹا جو ہے وہ اس آگ میں جلس کر ختم ہو گیا اور ریجنچل مکانات میں گلوم محمد شیخ صنعہ محمد رمضان شیخ جو کہ دوگری پتی حب چنار اس آگ کے بارداد میں مکمل طور پر مقام خاکسر ہو گیا جبکہ انسیڈنٹ میں گلوم محمد شیخ کی اہلیا جن کا نام اجمیرہ چالیس سال بتایا جاتا ہے جبکہ ان کا بیٹا محمد عباس جن کی کم عمری چھ سال میں ہی وہ ان زخموں کی تاب ڈالا کر چل بسا بہت شکریہ سعید تجمل تفصیلہ دینے کے لئے کہ ہفتشنار علاقے میں چھ رہائشی مکان آگ کی ہولناک مارداد میں تباہ ہوئے ہیں لیکن اس بھی جانی نقصان تو ہوا ہی ہے وہیں پر جانی نقصان کی بھی اطلاع ہے دو لوگوں کے مارے جانے کی خبر ماں اور بیٹا دم گھٹنے اور جلنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئے افتدائی خبر اور افتدائی ریپورٹ اس طریقے کی سامنے آ رہی ہے جمہوں کے بعد سری نگر میں بھی رات دیر گئے آگ کی ہولناک مارداد اور دو لوگوں کی موت سامنے آئی ہے جمہوں کے بعد سری نگر میں بھی رات دیر گئے آئی ہے